نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر ہمیشہ ہی آپ سبھی سے ریکویسٹ کیا جاتا ہے کہ گاڑی خریدتے سمجھ صرف فیچرز اور مائلج کو ہی مت دیکھیں بیلڈ کویلیٹی کو بھی پریارٹی دیں کیونکہ کسی بھی طرح کے ایکسیڈنٹ میں یہی ایک چیز ہے جو آپ کو سیف رکھ سکتی ہے لیکن کچھ لوگ یہ سب چیزیں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی بھی کار لے کر صحیح طرح سے ڈرائیونگ کریں گے تو ان کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ کو بھی اچھے سے پتا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ ہمیزہ خود کے گلتی سے ہی نہیں ہوتا ہے اور یہ چیز آج کے ٹاٹا ٹی ایگو اور ٹرک کے بیچ ہوئے ایکسیڈنٹ میں بھی صاف دیکھنے کو مل جائے گا جو اتر پردیس سے مسٹر ویپن جی نے مجھ سے ایمیل پر شیئر کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ایمیل، فیس بک یا پھر انسٹرگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسیڈنٹ ریسنٹلی اتر پردیس کے سدھارت نگر میں کسی جگہ پر ہوا ہے جس کا سب سے پہلے آپ یہ ڈیش کیمپ کو تیز دیکھ لیں ویڈیو میں ساف دکھائی پڑا رہا ہوگا ٹی ایگو ایک سنگل روڈ پر اپنے لین میں بہت ہی نارمل سپیڈ سے جا رہی ہے تب ہی تھوڑی دور چلنے کے بعد آپزٹ سائیڈ سے ایک ڈرک آتا ہے اور اچانک سے انکنٹرول ہو کر ہیچ بیک کے رائٹ سائیڈ میں زبردست ٹک کر مار دیتا ہے یہاں پر ٹرک کے انکنٹرول ہونے کا ریزن بہت زیادہ کلیر نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے بریکس وغیرہ میں کچھ پرابلم آ گیا ہو یا ہو سکتا ہے تیج رفتار میں ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو جو بھی ہوا برا ہوا اس ٹک کر کے بارٹی ایگو کا ڈرائیور سائیڈ دور کافی حد تک ڈیمیج ہو گیا ہے حالانکہ اس کے علاوہ پورے گاڑی میں کوئی نقصان نہیں دکھائی پڑ رہا دوسرے طرف ٹرک کو دیکھیں تو اس کا بھی لوہا تھوڑا سا مڑ گیا ہے جس وقت یہ ایکسیڈنٹ ہوا اس سمیتی ایگو کے اونر یعنی وپن جگ خود اس کو ڈرائیو کر رہے تھے اور ان کی اچھی ڈرائیونگ اور گاڑی کی بہترین بیلڈ کوئیلٹی کی وجہ سے ان کو بلکل بھی چھوٹے نہیں آئیں جو کی بہت اچھی بات ہے تو یہاں پر آپ سبھی آنکھ کھول کر دیکھ سکتے ہیں ان کی ایکسیڈنٹ صرف اپنے ہی گلتیوں کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں اور سڑکوں پر چلتے سمیت صرف اچھی ڈرائیونگ ہی آپ کو سیف نہیں رکھ سکتی ہے ان سبھی چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی گاڑی بھی مجبوط ہونی چاہیے تو گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنس میں ضرور بگائیں